اسلام علیکم دوستوں کیسے ہم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے کاسم الیزائد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ جو ہے اے این ایف کی جو جوبز آئی ہیں اس میں کس طرح آپ اپلائی کریں گے اے این ایف کی جو جوبز ہیں وہ کافی زبدست کانٹیٹی میں آئی ہیں چار سو سولہ پوسٹے ہیں اس میں مختلف کٹیگریز کے لوگ جو ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کٹیگریز سے مراد یہ ہے کہ میٹرک پ کالفیکشن کے جو لوگ ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکیں گے آج اشتیار یہ شائع ہوا ہے نوائے وقت نیوز پیپر میں ڈیلی نوائے وقت نیوز پیپر میں آج اشتیار شائع ہوا اس کی چونہ تاریخ لاست ہے چودہ دسمبر دو ہزار بیس تو اس میں ساری چیزوں پہ ہم روشن ڈالیں گے آپ نے فارم کیسے فل کرنا ہے کیا کیا طریقہ کار ہے کہاں سے آپ نے یہ اس کا اپلائی کر سکیں گے وہ ساری ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں آپ نے ابھی تک ہ پایدے میں ہوگی تمام اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اس پہ روشن ڈالتے ہیں جی گورنمنٹ سیکٹر کی یہ جابز ہیں اور اس میں چار سو سونہ جو پوسٹیں ہیں وہ اس میں آئی ہوئی ہیں اے این ایف جو ادارہ ہے یہ ہے انٹی نارکو ٹیکس جو ہے ادارہ ہے اس میں جو ہے انٹی نارکو ٹیکس فورس اس کی جو ہے مکمل جو ٹائٹل ہے اور یہ منشیات کا جو ہے اس کی روکتام کے لیے ادارہ کام کرتا ہے اس میں اسسٹنٹ کے لیے جو ہے وہ گریجویشن انہوں نے مانگی ہے اس کے بعد ساب انسپیکٹر کے لیے گریجویشن ہے اس کے بعد ساب انسپیکٹر اس کے بعد ساب انسپیکٹر ہارڈ ویر کے لیے بھی جو ہے وہ گریجویشن مانگی ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ سے ڈسکلز اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ اپنی پوسٹ جو آپ کی مرضی کی جو آپ کے میرٹ کے مطابق ہوگی آپ اس میں اپلائی کر سکیں اس کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے انہوں نے جو ہے وہ انگریجیویشن مانگی ہے اس کے بعد اس میں فوتوگریفر کے لیے انٹرمیڈیئٹ ہے یو ڈی سی جو ہوتا ہے وہ اپر ڈیویزن کلرک ہوتا ہے اس میں بھی انہوں نے انٹرمیڈیئٹ مانگی ہے اور ال ڈی سی میں میٹرک ہے اس کے بعد نیٹ ورکنگ اپریٹر جو ہے اس میں جو ہے بیچلر انہوں نے مانگی ہے بی ایس ہی ہوگی ہے بی اے ہوگی اس میں اس کے جو علاقہ سے جو کورسز بغیرہ ہوتے نیٹ ورکنگ کے اس کی علیت بھی وہ یقیناً لیں گے اس کے بعد کانسٹیبل ڈرائیور اور کانسٹیبل کی کافی ساری سیٹیں ہیں اس کے لیے میٹرک مانگی ہوئی ہے کانسٹیبل ڈرائیور کے لیے میٹرک ہے اور کانسٹیبل آپریٹر جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے میٹرک مانگی ہوئی ہے اس کے بعد کانسٹیبل ڈیٹا ٹینڈنٹ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے اس کے لئے بھی میٹرک ہے اور جو ہے نیچے ڈرائیور ہے اس کے لئے پریمری ہے اس کے بعد اردلی کے لئے پریمری ہے ویٹر کے لئے بھی پریمری کوالفکیشن ہے عمر کی حد جو ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے اس کا جو اشتیار ہے وہ فل ویو کر کے دکھاتا ہوں اور اس میں کیا کیا انہوں نے جو ہے عمر کی حد کتنی رکھی ہے وہ ساری چیزیں آپ سے ایڈ کو ویو کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ایڈ ویو کرتے ہیں اس کا افیشل جو ایڈ اخبار میں آیا ہے وہ آپ کو ویو کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہے جی ایڈ اور اس کو جو ہے آپ ان کی افیشل ویب سائٹ وہ نیچے لکھی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ جا کے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا فارم بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کا جو فارم کا جو لنک ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس کے ایڈ کے اوپر بقیدہ طور پر منشن ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے نریڈ کر لینی ہے تو تمام جو چیزیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اسسٹنٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اٹھارہ سے جو عمر کی حد ہے وہ تیتیس سال تک ہے پانچ سال کی ریت بھی اس میں ہوگی اور اس کے بعد ساب انسپیکٹر کی پوسٹیں ہیں اس میں جو ہے ساب انسپیکٹر کی پوسٹیں کافی ساری ہیں اٹھائیس سیٹیں ہیں ساب انسپیکٹر کی تو اس میں جو ہے گریجویشن انہوں نے مانگی ہوئی ہے سیکنڈ کلاس اور قد جو ہے وہ پانچ فوٹ پانچ فوٹ چینج ہے اور پانچ فوٹ چینج قد ہے اور ساب انسپیکٹر کے لیے جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرح ساری کٹیگریز کی سیٹیں اس میں آئی ہیں اس کے بعد کانسٹیبل ہے اور کانسٹیبل کی کافی ساری سیٹیں ہیں دو سو تیتیس جو ہے اس میں سیٹیں ہیں کانسٹیبل کے لیے اور کانسٹیبل ڈرائیور کی کافی ساری سیٹیں پچاس سیٹے کانسیبل ڈریور کے لیے ہیں تو تمام حضرات جو ہیں اس میں اپنے مختلف کیٹیگریز کو چوز کرتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اشتیار چاہیے تو استاد ڈاٹ کوم جوب استاد ڈاٹ کوم سے آپ کا اشتیار بھی لے سکتے ہیں اور اس کی جو ہے آپ کو مکمل ڈیٹیلز وہاں سے مل سے مل جائے گی اور میرے نمبر ہے 0304257755 اگر آپ کو کسی قسم کی دشواری آئے پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے اور اگر فارم چاہیے تو مجھے آپ ویٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو فارم وغیرہ جو ہے وہ آپ کو اور مکمل ڈیٹیل جو ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے ویڈیو کے کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور مجھ سے آپ جو ہے نا اسی نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو انشاءاللہ مکمل آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا تین سو پچاس رپے تمام پوسٹوں کے لیے جو ہے فیس ہے وہ آپ نے پی کرنی ہے ایچ بی ایل کے کسی بھی جو ہے نیشنل بینک نیشنل بینک کے کسی بھی برانچ میں آپ نے تین سو پچاس رپے یہ اکاؤنڈ نمبر نیچے لکھا ہوئے اور یہ اس اکاؤنڈ نمبر پہ آپ نے بنام مزیرو پانچ سو اکاون جو اس کا برانچ کورڈ ہے اس کے نام پہ آپ نے ایک ڈرافٹ بنانا ہے بینک سے اور وہ بینک کا ڈرافٹ جو ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے اگر آنلین اپلائی کریں گے تو وہاں پہ اپلوڈ کرنا پڑے گا اور اگر آپ آف لین کرتے ہیں یعنی فارم کے ساتھ آپ کو منشن کر کے وہ جو ہے بیجنا پڑے گا اس کی جو فیس ہے وہ پی کر کے اس کا اریجنل جو بینک چلانا ہے وہ ساتھ آپ نے منشن کر کے فارم کے ساتھ اٹیج کر کے سم بٹ کروانا ہے تو یہ ہے ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں وہ آپ سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایسی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اپنی کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کسی چیز کی سمائے نہ آئے تو میں نے نمبر 0304257555 ہے الحمدللہ میں آپ کی مکمل رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا اس کی اپلائی کے لیے اور کوئی بھی چیز آپ کو اگر سمائے نہ آئے تو پھر بھی آپ نے مجھ سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں جس کی اگر آپ کو فارم نہیں مر رہا تو فارم بھی میں آپ کو ویٹس ایپ کے ذریعے سنڈ کر دوں گا اور اگر آپ کو پھر بھی کس چیز کی سمجھ نہ آئے یا اشتیار آپ کو مطلب صحیح ریڈ نہ ہو رہا تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کر سکیں انشاءاللہ آپ کی کمل رہنمائی کریں گے تینکیو فار واشنگ اللہ حافظ